اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے یقیناً سب کی ہیت بہت اچھی گزری ہوگی ہیت کے دنوں میں تو مجھے ٹائم نہیں ملا اس ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کا اس کے وائس آور کا لیکن اب میں نے سوچا تھوڑی لیٹ ہوگی لیکن کوئی بات نہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے یہ اپنے سسرال کے ساتھ آؤٹنگ کا ایک ہم لوگ کا پلان بناتا تو ہم لوگ نکلے تھے سب تو میں نے سوچا آپ کو بھی دیکھاتے ہیں ہم لوگ کہاں گے ہم نے کیا 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 میرے سب ہی سسرال والے ہمارے ساتھ تھے یہ میرا بیٹا ہے محمد حسن صبح صبح ہم لوگ گھر سے نکلے تھے سب ہم نے سوچا خوب بچوں کو گھوماتے پھر آتے ہیں تو اصل میں میرے نیور کے بیٹے کی بار ڈیوی تھی ماشاءاللہ سے ہم نے سوچا ساتھ وہ بھی سیلیبریٹ کر لیں گے دیکھیں کیونکہ عید کا تیسرا دن ہے ابھی دکانیں کلوز ہی تھی ابھی کوئی دکان کھلی نہیں تھی لیکن ہم نے کونسا دکان اس سے کوئی مطلب تو ہم نے تو کہا چلیں تو اس ہی آؤٹنگ ہو جائے گی ہم لوگ کا یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ سب ہی اکٹھے نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لئے آپ کو پتہ ہے اکٹھے میں ہی سب کو مسا آتا ہے بچے بھی انجوائی کرتے ہیں بڑے بھی انجوائی کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم لوگ اپنے راستے کی طرف چلتے ہوئے ہم لوگ ایک پوائنٹ رکھا باتا کہ ہم نے اس پوائنٹ پہ سب نے ایک اکٹھاؤن ہے تو پھر آگے ہم نے جہاں بھی جانا ہوگا سب ملکے چلیں گے تو اسی صاحب سے بھی ہم سب روکھتے چلیں جا رہے ہیں کہ پوائنٹ پہ ہم لوگوں کیسا بھی اکٹھے ہو جائیں گے بچوں کو کھلائیں گے کھلائیں گے گھرمائیں گے میرے ہزبین گاری ڈرائیو کرتے ہوئے سختی سے آرڈر تھا کہ چلیں گے چلیں گے اسی لئے ابھی تک کے لئے اتنا ہی نیکسی ویڈیو میں چیرا بھی دکھاؤں گی ان کا فیس ریبل کروں گی یہ دیکھئے کیونکہ بارش کے بعد دن تھا گرینری بہت فریش ہوگی تھی موسم بہت ہی اچھا تھا گرمی بھی نہیں تھی اچھا پروگرام تھا بچوں کے انجوائے کرنے کا تھا اسی لئے ہم لوگوں نے بھی کہا کوئی بات نہیں کیا جائے یہ دیکھئے میرا دوسرا بیٹا محمد حسین دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت شارتی ہیں جی تو یہ ہم سارے دن گزار کے تو شام میں یہاں پہنچے کیونکہ بچوں نے کہا نہیں یہاں پہ بھی تو جاننا ہی ہے نا تو یہاں پہ ہم لوگ رات میں پہنچے اندھیرہ کافی سارا ہو گیا تھا لیکن یہ ایک کے فیملی کے ساتھ تھے تو اتنا ہمیں نہیں فیل ہوا بچے بچے اتنے خوش یہ دیکھئے بھاگتے ہوئے خوب انجوائے کرتے ہوئے ان کو کوئی تھکن نہیں تھی سارا دن گزار کے بھی یہ دیکھئے یہ بھاگتے ہوئے کی فرمائش تھی کہ ہم نے یہاں پہ جانا ہے جی یہاں پہ جا کر میرے کے کٹنگ کی سرمینی کی جائے گی ہم نے کہا چلیں ماشاءاللہ اتنا زبردست موسم تھا اتنا تھنڈا تھنڈا اور پھر شام کا ٹائم تھا تو موسم اور ہی زبردست ہو گیا تھا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کچھ ڈیفرنٹ مجھے ہاں نظر آیا بگیاں حالانکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود کافی crowd تھا یہ دیکھیں ہمارے بچوں نے تو جیسے بس کوب انجوائی کیا یہاں پہ دیکھیں گھوڑے ہاتھی ان سب کی سواریوں کا بھی تھا وہ بھی بچوں نے کی لیکن بس ٹائم نہیں ملا مجھے ان کو شوٹ کرنے کا کیونکہ فیملی کے ساتھ تھی تو آپ کو پتہ اتنا ٹائم نہیں ملتا بندہ یہ سب بھی کرے ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے نہیں پسند آئی جی یہ جگہ نہیں ٹھیک کچھ اچھا یہاں فیل نہیں ہو رہا اٹھے وہاں سے دوسری جگہ جا کے ہم سب لوگ بیٹھے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہاں پہ کٹ کریں گے اور چارٹ وغیرہ بھی یہاں پہ کھائیں گے کھانا اس کے بعد جا کے کسی ہوتیل میں کھائیں گے تو وہی سب ہوا یہ دیکھئے ماشاءاللہ فیملی کا بہت زیادہ مطلب کہ بہت زیادہ یہاں پہ فیملی آئی ہوئی تھی فیملی کا کراوڈ اچھا خاصا تھا کیونکہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے یہی چھوٹیوں کے دن ہے تو بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم سپینٹ کیا جائے بچوں کو آؤٹنگ کروانی چاہئے اور الحمدللہ ہم لوگ سب ہی اسی طرح نا ہر عیب پہ لازمی نکلتے ہیں نزدیک جائیں دور جائیں لیکن جانا ضرور ہے ہم لوگوں نے سب نے ملکے ایک اچھا ٹائم گزر جاتا ہے جی تو کیا کٹنگ کا ٹائم آ گیا ہے یہ دیکھئے رات کا ٹائم ٹھانا تو لائٹنگ بچی نہیں تھی یہ دیکھئے آپ ٹائم سب کیون ہو گئی ہیں اور کلیر ہو گیا ہے اچھا خاصا ماشاءاللہ بڑا کے ایک تھا فیملی بھی ماشاءاللہ ہماری الحمدللہ الحمدللہ بڑی ہے ہم لوگ چھوٹی چھوٹی خوشیاں سب ملکے سیلیبریٹ کرتے ہیں اچھا لگتا ہے سب کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں یہ دیکھتی ہے جی یہ رہا ہمارا پاتے بوائی محمد تہا نام ہے اس کا غلام تہا امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اس کو اپنی دعاوں میں شامل رکھیں گے نینس کے یہ بادے تو پڑوں نے تو آؤٹنگ انجوائی کی ہی کی بچوں نے بہت زیادہ انجوائی کی تھی ایک کی بادے ہوتی ہے تو سب نے کہنا ہے جی ہماری بھی تو ہے نا جی ہمیں بھی سیلیبریٹ کرنی ہے یہ دیکھیں غلام تہا یہ دیکھیں غلام احمد زینب عبداللہ دعا فاطمہ چھوٹے چھوٹے بچے ماری فیملی کے ماشاءاللہ میرے بچوں کا سارا ددہ آل اکٹھا تھا میرا سب سے چھوٹا بیٹا محمد ابوبکر ماشاءاللہ بچوں نے بہت انجوائی کیا تھا بہت بہت دیر تک تو انہوں نے ہمیں کیک ہی نہیں کٹ کرنے دیا نا ان کی وہ کلیپنگ اور چارمنگ ان کی یہی سب چلتا رہا پھر کیک کٹ کرنے کے بعد ٹائم آ گیا چھاٹ کھانے کا وہ بھی ہم لوگ گھر سے بنا کے لے کے جاتے ہیں کیونکہ میرے فیملی میں اس بات کا بہت دھیان کیا جاتا ہے کہ کیونکہ اتکے دن ہوتے ہیں ویسے ہی گوشت کھا کھا کہ میدہ گرم ہوا ہوتا ہے تو ہم لوگ گھر سے ہی ہماری کوش ہوتی ہے گھر سے ہی کھانا لے کے جائیں تاکہ کوئی فوڈ پوائزنگ کا ایشو نہ ہو اس لئے ہم لوگ سب ہی کھانا گھر سے بنا کے لے کے جاتے ہیں اسپیشلی اس طرح کا جن میں کوئی ایشو ہو کہ چارٹ میں کئی کھٹا دیں ہی نہ ہو جائے اس طرح کا لازمی ہم لوگ گھر سے بنا کے لے کے جاتے ہیں یہ دیکھئے اب ہم لوگ چل پڑے ہیں پارکنگ کی جانب چونکہ ہمیں یہاں پہ کافی ٹائم ہو گیا تھا ہم لوگوں نے میرے خیال ہے گیارہ ساڑھے گیارہ پانے بارہ ہم لوگ یہاں سے چلے ہیں اور بھی ہم لوگیں جا کر کھانا بھی کھانا تھا بہت ٹائم بزرگ گیا تھا لیکن بچے تھے کہ تھکنے کا نام نہیں لے رہے تھے گھر چلنے کا تو بالکل بھی نہیں یہ میرا پہلا ویلوگ تھا مجھے بتائیے گا کہ کیسا بنا یہ ضرور بتائیے گا کہ کیسا بنا تھا مجھے کمنٹ میں بتائیے گا جہاں آپ کو میری غلطی لگی اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سا راکرال رکھی گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ